حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مولوی احمد رضا خان آپ کو بہت برا بلا کہتا ہے ہم جواب دے سکتے ہیں حضرت نے فرمائے مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں گالیوں کے جواب کی ضرورت نہیں چونکہ یہ لوگ مقاصد نبوت پر قائم تھے دیکھئے ارواح سلاسہ مولانا شرف علی کی لکھی ہوئی حالانکہ ان کے اخلاق یہ ہے کہ وہ تقویت علیمان کو تفویت علیمان کہتا تھا تفویت علیمان مولانا شرف علی صاحب کو جوجہ کہتا تھا جوجہ مولانا حسین احمد مدنی کو مبتدین فیضابادی کہتے ہیں اور ٹانڈوی کیونکہ ان کی زبان پر شیطان مسلط ہے اور اہل حق کی زبان حق کی ترجمان ہے وہ ایک شخص کو کتے نے کاٹا تھا تو رات کو کراہ رہا تھا فریاد کر رہا چھوٹی بچی تھی ابو جی کیا ہے بیٹی کتے نے کاٹا ہے کیسے کاٹا کہا بس میرے پاؤں کو اس نے مو لگایا اور دانتوں سے کاٹ دیا اب وہ زخم ہے تو میں بہت پریشان درد ہو رہا ہے بچی نے کہا ابو کتے کے کتنے دانت ہوتے ہیں کہا چھے یا آٹھ دس کہا آپ کے کتنے ہیں کہ میرے بتیس کہا آپ نے کیوں نہیں کاٹا تو باپ نے کہا بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ کتہ تھا اور میں اس لیے نہیں کاٹ سکتا تھا کہ میں انسان تھا وَقُولُوا لِلنَّا سے حُسْنَا اور کہیے لوگوں سے بہتر بات وہ جو مشہور ہے کہ موانا شرف علی کی بات نرم جملے ہیں اور شیرین قسم کی بات وہ حقیقت میں حسن خلق کی وجہ سے ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں اول تو یہ بات فرمائی نہیں اب تک کسی جگہ ہمیں ملفوظ نہیں مل سکا جو کوئی کہتا ہے ہمیں بتائے ہم شکر گزار ہوں گے کہ موانا شرف علی صاحب نے یہ بات کہاں کہی ہے اور اگر کہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے مسلک دنیا میں چار ہے شافی مالکی ہنبلی ہنفی ہم ہنفی ہیں شافی مالکی ہنبلیوں کو چھڑیں گے نہیں وہ بھی اہل حق ہے مرزائیت مسلک ہے پرویز یہ مسلک ہے ابتدا اور بھدت اور شرک یہ مسلک ہے قبروں کا سجدہ اور غیر اللہ سے ماننا اور ان کے نام کی نظر یہ مسلک کہلتا ہے صحابہ اکرام کو گالیے دینا اور عائم محفقہ اور اشتحاد کا انکار کرنا یہ مسلک ہے یہ تو پھر کل آپ لا انصاف کرنے والے کو بھی ہم مسلک کہہ دیں علماء کی باتوں کے جاننے کے لیے علم اور عقل چاہیے مسلک ہو تو احترام کرنا یہ مسلک نہیں یہ تو باوی اور سرکش ہے یہ تو منحرفین ہے حق سے پھر آپ یہود نصارہ اور مشرقین کو مسلک کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا اور ماباپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ماباپ کے حقوق تو علیدہ ہے جب وہ غریب ہو تو ان کو پیسے دے جب انہیں بھوک ہو تو ان کو کھانا دے جب انہیں ضرورت ہو تو وہ چیز دے یہ تو فرض ہے اس کے علاوہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ان کو دے دیئے علماء لکھتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو دوستوں کا خیال کرنا یہ بھی احسان میں شامل ہے مثلا فرض حج ہو چکے ہیں اور ان کی طرف سے اب نفلی حج اور عمرے کروا رہا ہے ان کی طرف سے صدقات اور خیرات کرا رہا ہے ان کی طرف سے کئی قسم کے خیر اور حسنات کے ادارے چلاتے ہیں یہ ماباپ کے ساتھ احسان ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کہا ہے کہ اساتذہ ماباپ کے حکم میں شامل ہے کیونکہ ماباپ جسم اور ظاہری بدن کے مربی ہے اور اساتذہ روح اور ایمان کے مربی ہے اور روح کی قیمت بدن سے زیادہ ہے جس طرح روح ظاہر نہیں ہے لیکن حقیقت ہے جسم اس کا تابع ہے اس طرح اساتذہ کا ذکر مذکور نہیں ہے ماباپ کا لیکن یہ جسم ہے اور وہ روح ہے روح دکھائی نہیں دیتی وَزِلْقُرْبَاہُ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ اِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ لِأَبِهَنِیفَةَ بَعْدَ كُلِّ صَلَاتٍ قَبْلَ وَالِدَيَّا حُسْنُ التقاضی فی سیرتِ الْامام ابو یوسف القاضی صفحہ 166 اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کی بھی اخصانات ہیں وَالْيَتَامَا يَتِيمُونَ کے ساتھ وَالْمَسَاكِينِ اور نادار مسلمانوں کے ساتھ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور کہو لوگوں سے بہتر بات لا الہ الا اللہ اس سے بہتر بات نہیں وَمَنْ أَحْسَرُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا عَمَرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحِنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خِیرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَعْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا اِنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْا آمَنَ أَحْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاَكْثَرُمُ الْفَاسِقُونَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اخلاقیات کا مظاہرہ کرو لوگ کے ساتھ اور یہ اسلام کے بہترین احکام میں سے کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی آپ روش درست رکھیں شیرینی اور چاشنی کلام میں پیدا کریں یہ ایک تعلیم تھی جو ہزاروں تعلیمات کی بنیاد تھی اور یہ خلق جمیل تھا جو ہزاروں سلطنتوں کے قیام کا باعث تھا اور یہ ایک ملوکیت تھی جس کی زبردست ملوک اور صلاتین تابع تھے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا دوستوں کے ساتھ تھی اخصانات بہت مہربانی اور دشمنوں کے ساتھ بھی ساتھ تھی رہی وَإِذَا خَزْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل یاد کرنے کا ہے جب ہم نے پکا وعد لیا اسرائیلیوں سے لا تابدون الا اللہ عبادت نہیں کروگے مگر صرف اللہ کی عبادت جس طرح سجدے کو کہتے ہیں اس طرح بغیر وسیلے اور سبب کے مانگنے کو بھی کہتے ہیں ایاک نعبدو جس طرح عبادت ہے ایاک نستعین بھی عبادت ہے تو حاصل یہ نکلا کہ نہ تو کسی کا سجدہ کروگے اور نہ کسی کو مشکل کو شاہ و حاجت روام میرے علاوہ سمجھوگے قرآن نے اس لئے تو کہا اِنَّ الدِّينَ إِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دِينَ تو ایک اسلام ہے وَمَنْ يَبْتَقِ غِيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَانْسِرِينَ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ناقابل قبول ہے اور اس کے ماننے والے تباہ و برباد ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ناقابل قبول ہے